موسیقی غوث عظم ومن بسروساما مدد قبل ایدی مدد قعب ایمہ مدد سید ما شیخ ما پیران پیر ماتوئی یا معین الدین چشتی دستگیر ماتوئی اغسنی وامددنی فی قضائح اجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئن الله سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و الآخبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الافزل الیکرم الانبیاء والمرسلین امام الولین والاخرین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و ازواجه الطاہرات امهات المؤمنین وعلا سائر صحابت والتابعین اجمعین الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرخان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسیلہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی اللمین المتین المعین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین گرام قدر سامعین و حاضرین علماء ملت اسلامی شعراء بارگاہ نبوی جملہ محبین مخلصین متقیدین متوسلین پردانشین فطمہ خواتین اسلام السلام علیکم ورحمدللہ وبرکاتہ اس احتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو یہ عشق کی ہے بلندی ادب سے چڑھتے رہو بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم 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 پہ درود و سلام پڑھتے رہو بارگاہ رسالت والے رسالت میں باواز بلند درود پاک کا حدیعہ پیش کر لیں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلا آلہ واصحابہ وبارک و سلم صلات و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کی اس محفل محبت میں آپ حضرات نہایت قفیدت و محبت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ذکرِ رسول وآلِ رسول و غلامانِ رسول علماء اور شعرہ حضرات سے منظوم و منصور خراجِ عقیدت کے طور پر سمات کرتے چلے آ رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی بن کر فقیرِ شہبازی بھی آپ کے درمیان حاضر آ گیا ہے مگر یہ وہ کڑی ہے جس پہ بزرگوں کی نگاہ پڑی ہے اور فقیر کی نگاہ بھی نہ جانے کتنے بزرگوں سے لڑی ہے برسنے پہ آ جائے تو مکمل ساون کی جھڑی ہے اور جس پہ ولیوں کی نگاہ پڑی ہے اس کے لئے تو جنت بھی باہیں پھیلائے کھڑی ہے اس سے قبل کہ میں مشادگی زلفِ خطابت کروں خطابت کی زلفوں میں کنگیاں کرنا شروع کروں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے بولنے کا انداز کیا ہے اس لئے کہ میں کوئی پہلی مرتبہ آپ کے درمیان حاضر نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ موقع لگ چکا ہے آپ حضرات مجھے سن چکے ہیں اور میں آپ کو سن چکا ہوں اور میری تقریر کا جو رنگ ہے وہ فقط آپ سے اتنا ہی چاہتا ہے کہ جس انداز میں میں بولوں جیسے آپ کی سماعت ویسے ہی فقیر کی خطابت جس انداز میں آپ سنیں گے اسی انداز میں میں بولوں گا عشق کی گرمی کے ساتھ سنیں گے تو میں بھی گرمی سے بولوں گا اور موسم کی نرمی کے ساتھ سنیں گے تو میں بھی نرمی سے بولوں گا اب ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ کی اس انداز میں سننا چاہتے ہیں تمام تر تعریف و توصیف حمد و سنہ شکر و سپاس خوبی و ستائش بڑائی اور کبریائی اسی ذات واحد کو زیبا ہے جس کی شان الحمدللہ رب العالمين اسی کی بارگاہے لمیزل میں اس کا یہ سیہکار بندہ اس طرح دست بستہ آرز کرنا چاہتا ہے کہ خدا معلوم حد منزل عرفان کہاں تک ہے خدا معلوم حد منزل عرفان کہاں تک ہے پتا ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے اور کسی کی تور سینہ تک کسی کی آسمہ تک ہے رسائی آپ کی لیکن حریم لامکان تک ہے رسائی آپ کی لیکن حریم لامکان تک ہے اور ہزاروں جبرائی الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں ہزاروں جبرائی الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے اور معتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی مواتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں یسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے مواتر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں یسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے یہ مانا تو ہے آسی پر تجھے کیا فکر ہے فائق یہ مانا تو ہے آسی پر تجھے کیا فکر ہے فائق مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے مسلسل سلسلہ تیرا شفیع آسیاں تک ہے خدا معلوم حد منزل عرفہ کہاں تک ہے پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے آئیے اسی تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ اور آگے سے پیچھے اور دائیں سے بائیں سارے کے سارے مل کر اور عشق رسالت کا غازہ اپنے چہرے پہ مل کر پھولوں کی طرح کھل کر اور سنیوں کی طرح کھل کر اہلِ عشق کی طرح مچل کر اور اہلِ عدب کی طرح سنبھل کر پوری ذمہ داری کے ساتھ خاک ساری کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ اطاع شیاری کے ساتھ بارگاہیں مصطفیٰ کی جاننے ساری کے ساتھ باوازِ بلن گرودِ پاک پڑھ لیں اللہم سلِ علیہ سیدی مَا دنِ الجُودِ وَالْكَرَم مَنْبَعِ لِعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكَمْ وَعَلَى آلِهِ وَعَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاة وَسَلَامًا دائمًا عَلَيْكَ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وعَلِهِ وَسَلَّ موسم بدلہ بدلہ ہے ہوا بدلی بدلی ہے لوگوں کے مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں تیور بدلتا رہتا ہے حالت و کیفیت بدلتی رہتی ہے کبھی رات کی ظلفے سے دراز ہوتی ہے کبھی اس کی ظلفوں میں ستاروں کی جھل ملاہت نظر آتی ہے کبھی دل کے چہرے پر مسکرہت نظر آتا ہے کبھی سوپ کے دامن میں سورج کا جھومر چمکتا نظر آتا ہے کبھی موسم سردی کا ہوتا ہے کبھی موسم گرمی کا ہوتا ہے کبھی آسمان پر بدل نمودار ہوتے ہیں اور کبھی وہ عبرِ رحمت بن کر برستے نظر آتے ہیں کبھی کلیاں چھٹکتی ہیں کبھی غنچے کھلتے ہیں کبھی پھول مہکتے ہیں کبھی بہار کبھی خضا گویا اس لیلوں نہار کی گردش کے اندر موسم بدلتا آیا ہے اور صبح قیامت تک بدلتا رہے گا لیکن ہم نے غور کیا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی موسم ہیں وہ تو بدلتے نظر آئے لیکن اس کائنات کے اندر ایک ایک ایسا موسم ہے جو نہ پہلے بدلا نہ آج بدلا نہ صبح قیامت تک بدلتا نظر آئے گا یہ کون سا موسم ہے کہ موسمِ گرمہ بدلے موسمِ سرمہ بدلے بہاریں بدلے خیزہ بدلے پھول بدلے گھنچے بدلے مگر یہ موسمیں عشقِ مصطفیٰ نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے جس خستے میں گئے یہ موسم کیوں کہ تو نظر آیا جس علاقے میں گئے نبی کے عشق کا موسم صدا بہار نظر آیا جس کونے میں گئے یہ موسم صدا بہار جس علاقے میں گئے یہ موسم صدا بہار جس خستے میں گئے یہ موسم صدا بہار امریکہ میں دیکھا عشقِ مصطفیٰ کا موسم صدا بہار ہے برطانیہ میں دیکھا عشقِ مصطفیٰ کا موسم صدا بہار ہے افغانستان میں دیکھا عشقِ مصطفیٰ کا موسم صدا بہار ہے ہندوستان میں دیکھا عشقِ مصطفیٰ کا موسم صدا بہار ہے جہاں بھی گئے جدھر بھی گئے جس خطے میں گئے جس علاقے میں گئے یہ نبی کے عشق کا موسم ایک ایسا موسم ہے کہ سارے موسم بدلتے ہیں مگر یہ نہیں بدلتا سارے موسم بدلتے گئے مگر اے عشق رسول تیرا موسم بدلتا ہی نہیں ہے اے محبتِ مصطفیٰ تیرا موسم بدلتا ہی نہیں ہے ارے عرب والوں کے سینے کے اندر یہ موسم نہ بدلا عجم والوں کے سینے کے اندر یہ موسم نہ بدلا صدیق کے سینے میں یہی موسم ہے فاروق کے سینے میں یہی موسم ہے عثمان کے سینے میں یہی موسم ہے علی کے سینے میں یہی موسم ہے تلہا کے قلب میں یہی موسم ہے زبیر کے سینے میں یہی موسم ہے ابو حریرہ کے سینے میں وہی عشق مصطفی بلال کے سینے میں وہی عشق مصطفی صحیب کے سینے میں وہی عشق مصطفی رومی کے سینے میں وہی عشق مصطفی خدسی کے سینے میں وہی عشق مصطفی شامی کے سینے میں وہی اشکے مصطفیٰ رازی کے سینے میں وہی اشکے مصطفیٰ غزالی کے سینے میں وہی اشکے مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ ایک موسم ایسا جہاں جہاں بھی گیا سطح بہار مظر آیا جہاں جہاں بھی گیا باغو بہار مظر آیا جہاں جہاں بھی گیا لالہ زار مظر آیا مائک میں آپ انگلی مت کیجئے ایک جگہ پہ کر کے چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس کی گوش مالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ باغ مصطفیٰ کا مالی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کو کچھ بھی خیالی پلا بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک عشق مصطفیٰ کا موسم جہاں باغو بہار باغو بہار نظر آیا لالہ زار نظر آیا چمکتا نظر آیا رومی کے سینے میں یہ چمکہ چامی کے سینے میں یہ چمکہ چامی کے سینے میں یہ چمکہ سابری کے سینے میں یہ چمکہ محبوبِ الٰہی کے سینے میں یہ چمکہ امامِ خوشہری کے سینے میں یہ چمکہ شہن شاہِ بغداد کے سینے میں یہ چمکہ خواجہِ اجمین کے سینے میں یہ چمکہ مقدومِ سمنہ کے انگل میں یہ چمکہ شہبازِ اجبرواز کے سینے میں یہ چمکہ ایک ہی موسم ہے ہر جگہ لالہ زار بھی ہے باغو بہار بھی ہے چمکتا بھی ہے دمکتا بھی ہے مہکتا بھی ہے اور اس طرح چمکتا نظر آتا ہے اور اس طرح مہکتا نظر آتا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے پو پہ چلتے ہیں بھتکنے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری تازدار ختم نبوت نعرے تکبیر یہ عشق مصطفیٰ کا موسم ہے دن دیکھا تو وہی نظر آیا رات دیکھا تو وہی نظر آیا صبح دیکھا تو وہی نظر آیا شام دیکھا تو وہی نظر آیا دو پہر سے پہر میں دیکھا تو وہی نظر آیا آسمان پہ کبھی چاند آیا کبھی سورج آیا لیکن ہمارے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ آیا ہمارے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ آ گیا تو ایک بار جو آیا تو پھر یہ موسم کبھی گیا ہی نہیں رنگ کا نور کا خوشبو کا سبا کا موسم صدا بہار ہے عشق حضور کا موسم صدا بہار ہے عشق حضور کا موسم ہر سینے میں یہ موسم چمکتا نظر آیا ہر قلب کے اندر یہ دمکتا نظر آیا ہر آنگن کے اندر یہ محکتا نظر آیا ہر آنکھوں کے اندر روشنی بنتا نظر آیا ہر دل کے اندر دھڑکتا نظر آیا ہر سینے کے اندر مچلتا نظر آیا پوچھو تو صحیح اے بلال آپ کا کیا ہے خیال جب تک حوش میں رہے تھا کچھ اور حال لیکن جب مدینہ آ گئے تو اب بدل گیا حال و خال اور ساتھ میں بدلا چہرے کا جمال اور بدلتا نظر آیا چال دھڑ اے حضرت بلال کہ یہ تو کیا ہے خیال کہا جب سے سینے میں عشق مصطفیٰ آ گیا جب سے دامن میں نبی کی محبت آ گئی پہلے لوگ تھے کوئی گاہ ملانے کو تیار نہ تھا پہلے لوگ تھے کوئی سینے سے لگانے کو تیار نہ تھا پہلے لوگ تھے کوئی ساتھ بٹھانے کو تیار نہ تھا پہلے لوگ تھے کوئی دسترخان پہ ساتھ کھلانے کو تیار نہ تھا لیکن اب وہی بلال ہیں کہ جنہیں سیدنا فاروق اعظام کہ جیسا جلیل القدر صحابی مصطفیٰ اپنا سردار کہتا نظر آرہا یہ کس نے چمک اتا کیا یہ کس نے رنگ اتا کیا یہ کس نے حسن اتا کیا اور بلال کا حسن حسن بلال کے آگے تو کتنے زہرہ جمالوں کی جبینے جھکی نظر آ رہی جھکی نظر آ رہی ہے بلال ہیں بلال اب میں کہوں کہ اے حضرت بلال جب آپ کا یہ ہے کمال تو اے فاطمہ کی آل آپ کا کیا ہوگا حال بلال جب آپ اتنے با کمال تو حسنین کی آل ان کے کمال کا کہنا کیا ارے بلال وہ ہیں کہ جس پہ مصطفیٰ نے نگاہ ڈالی مگر کب ڈالی کب ڈالی جب بلال آئے دامن محبت جب بلال آئے نبی کے قریب جب بلال آئے حبر سے مدینے کو جب بلال آئے مکہِ مکررمہ کے اندر مطلب بلال نبی کے قریب آئے اور نبی نے نگاہِ قریبانہ ڈال دی تو اب بلال بھی با کمال پہلے لوگ کہہ رہے تھے بلال 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 مگر آپ بالال بالال بالا گویا سر سے لے کر پا تک کمال ہی کمال تو جس پہ بلال نے نبی کے دامن کو تھاما نبی کے جلوہے جہاں آرا کو دیکھا نبی کے چہرے کو تکا نبی کے دامن میں آگئے نبی کی محبت کو دل میں بسا لیا بلال دیکھتے رہے نبی کے جلوہے جہاں آرا کو بلال تکتے رہے چہرے مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھتے رہے ایمان کی حالت میں نبی کو تکتے رہے ایمان دامن میں لے کر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے تو پا کمال ہوئے ارے تو جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ اتنا کمال والا ہے تو جسے میرا مصطفیٰ دیکھے جسے میرا رسول دیکھے وہ کتنا کمال والا ہوگا اور ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ نبی کی اہلِ بیت ہے یہ نبی کے گھر والے ہیں یہ پنجتن پاک کا گھرانہ ہے یہ خانہِ فاطمہ ہے یہ چمنستانِ کرم ہے زہرہ ہے زہرہ زہرہ ہے مصطفیٰ کی گودھ میں پہلے نبی دیکھ رہے ہیں علی ہے آئے کعبہ میں لیکن نگاہ تب تک نہ کھولی جب تک مصطفیٰ کی گودھ میں نہ آئے نگاہ علی نے کھولی ہی نہیں جب تک نبی کی گودھ میں نہ آگئے اب مجھے یہاں پر رکھ کر کہلے نے دیا جائے ابھی ایک دن کے بچپنے کا یہ عالم ہے علی کیسا ولی ہے علی کیسا ولی ہے کہ جب تک رسول کی گودھ میں آئے نہیں نگاہ کھولی نہیں رسول کی خوشبو پائی نہیں نگاہ کھولی نہیں مشاہ میں جان تک ہوئے مصطفیٰ پہنچی جب تک نہیں نگاہیں کھولی نہیں کعبہ بھی تھا کعبہ کی چھت بھی تھی جلوائے کعبہ بھی تھا خلاف کعبہ بھی تھا دیوار کعبہ بھی تھی سخف کعبہ بھی تھی مگر علی ہے کہ نگاہیں نہیں کھول رہے جب تک رسول نہ آئے جب تک رسول نہ آئے اور جو ہی گودھ میں لیا نگاہیں کھول جو ہی نبی نے گودھ میں اٹھایا نگاہیں کھول دیں تو اے علی جب تیرے ایک دن کی ولایت کا یہ آیم ہے تو جب آقا نے من کنت مولا ہو فہازہ علی ان مولا فرمایا ہوگا تو تیری ولایت کا آیم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری لگاو سب مل کے نعرہ نعرہ حیدری تازدار ختم نبو نعرہ تکبیر ایک دن کا علی جب اتنا بے مثال ہے تو کوفے کے ممبر پہ بیٹھنے والا علی کتنا لا جواب ہوگا غدیرِ خون کے موقع پر نبی نے جب ہاتھ علی کا لے کر اپنے ہاتھ میں بلند کیا ہوگا تب اس کی ولایت کا کیا علم رہا ہوگا ارے علی ہے علی آج لوگوں کو بڑی پریشانی ہے بڑی پریشانی ہے ہم پہ ہی سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ علی علی کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا کہ کبھی آپ نے یہ بھاج پائیوں سے جا کر کہ پوچھا کہ یہ لوگ مودی مودی کیوں کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ ٹی ایم سی والوں سے جا کر کہ پوچھا کہ دیدی کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں کبھی کانگریز والوں سے جا کر پوچھا کہ یہ راہل راہل کیوں کرتے ہیں کہیں گے نہیں جناب ارے وہاں تو ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے جو جس کا ہوتا ہے اسی کا تو نام لیتا ہے جو جس گروب سے واپستہ ہوتا ہے اسی کا تو پرچم بلند کرتا ہے جہاں جس کی نسبت ہوتی ہے اسی کے طرح نے تو گاتا ہے تو اب ہم سے پوچھتے کیوں ہو ہم علی والے ہیں علی علی نہ کریں تو تیری طرح گلی گلی کیا کریں ہم علی علی نہ کریں گے تو کون کرے گا ہم تو پیدا ہوئے ہیں علی کے گھر میں آنکھیں کھولی ہیں علی کے گھر میں پروان چڑے ہیں علی کے گھر میں نوخیض ہوئے ہیں علی کے گھر میں نگاہ کھولی ہے علی کے گھر میں تھرکنوں نے بولنا شروع کیا ہے علی کے گھر میں اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے نبوت اس گھر میں رسالت اس گھر میں بلایت اس گھر میں تہارت اس گھر میں ترامت اس گھر میں نظافت اس گھر میں صداقت یہاں عدالت یہاں سخاوت یہاں تہارت یہاں بلایت یہاں ترامت یہاں نظافت یہاں شرافت یہاں خدا سے بکش بھولینا یہ عادت یہاں یہ آلی کا گھر ہے میاں آلی کا گھر ہے آلی کو پایا تو خدا کے گھر سے اور خدا کو پایا تو آلی کے گھر سے یہ یہ آلی کا گھر آنا ہے یہ زہرہ کا گھر آنا ہے یہ پنجتن کا گھر آنا ہے یہ حسنین کا گھر آنا ہے یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے یہ ایسا گھرانہ ہے کہ سارا زمانہ اس گھرانے کا دیوانہ ہر ایک نظر آتا ہے اس شما کا پروانہ بحلول یہاں کا پروانہ حسن بسری یہاں کا پروانہ مقدار یہاں کا پروانہ یہ علی کا ہے گھرانہ اب سارا زمانہ پیچھے پیچھے نبی کا گھرانہ آگے آگے اس گھرانے کا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے تو جہاں بھی دیکھا اسی گھرانے کا جلوہ نظر آیا علی سے پیچھا کہاں تک چھوڑا ہوگے ہم تو دیکھ رہے ہیں کعبے میں دیکھا تو علی نظر آیا مکہ میں دیکھا تو علی نظر آیا صفا پہ دیکھا تو علی نظر آیا مروہ پہ دیکھا تو علی نظر آیا ملتظم پہ دیکھا تو علی نظر آیا حجرت کے بستر پہ علی نظر آیا رسول کے بستر پہ علی نظر آیا رسول کی چادر میں علی نظر آیا مدینہ کے سفر میں علی نظر آیا خیبر میں علی خیبر میں علی خندق میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں علیہی کا رنگ ہے علیہی کا جلوہ ہے علیہی کی چمک ہے علیہی کی تمک ہے ہر میدان میں دیکھا علی نظر آیا لالہ زاروں میں علیہی نظر آیا خار زاروں میں علیہی نظر آیا اللہ کے پیاروں میں علیہی نظر آیا رحمت کے دھاروں میں علیہی نظر آیا چاند ستاروں میں علیہی نظر آیا تیر تلواروں میں تیر تلواروں میں علیہی نظر آیا پاڈیا شہاروں میں علی نظر آیا پھولوں میں دیکھا علی کانٹوں میں دیکھا علی بہاروں میں دیکھا علی خیزہ میں دیکھا علی دن میں دیکھا علی رات میں دیکھا علی کوفہ میں دیکھا علی ارے حد تو یہ ہے نجف میں دیکھا علی کربل میں دیکھا علی بغداد میں دیکھا علی سنجر میں دیکھا علی سمنان میں دیکھا علی دلی میں دیکھا علی کے چوچا میں دیکھا علی کلیر میں دیکھا علی بھاگل پور میں دیکھا علی غوث بنگالہ میں دیکھا علی علی کا جلوہ نظر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری تاجدار ختم نبوت اے غوث بنگالہ اے غوث بنگالہ میں نے سارا بنگال کھنگال ڈالا مگر جدھر بھی گیا سارے بنگال میں آپری ہی کی ولایت کا اجالہ یہ ہیں حضرت غوث بنگالہ غوث بنگالہ کھنگال ڈالا مگر کیوں نہ ہو یہ اجالہ جواب ملے گا یہ علی کے گھر کا ہے پالا جس نے آ کر سارے بنگال کو ہے سنبھالا یہ ہیں حضرت غوث بنگالہ تو ہر جگہ تو علیہی کا جلوہ ہر جگہ تو علیہی کی خوشبو ہر جگہ تو علیہی کا رنگ ہے آرے یہ رنگ ایسا ہے کہ اس رنگ کو دیکھ کر کتنوں کے رنگ ہو گئے یہ رنگ علی ایسا ہے کہ کتنوں کے رنگ اڑا بھی دیتا ہے اور کتنوں پہ رنگ چڑھا بھی دیتا ہے چڑھا بھی دیتا ہے اس لیے تو حضرت نے کہا ناتِ رسول شرط ہے خمد و سنہ کے بعد سب سے بلند ذاتِ نبی ہے خدا کے بعد اور مثلِ نبی کی بات تو رہنے دو منکی رو آرے کوئی علی دکھا دو علی مرتضی کے بعد تو جب علی کا جواب نہ ہوا تو نبی کا جواب کہاں سے ہوگا جب علی کا کوئی چودہ صدیاں گدر گئیں کوئی جواب نہ ہوا کوئی جواب نہ ہوا تو میرے نبی کا کوئی کیا جواب لائے گا کیا پتا چلا نبی اکیلا لا جواب نہیں ہے نبی کی ذات کو خدا نے اکیلا لا جواب نہیں بنایا ہے بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی کے خاندان کو بھی خدا نے لا جواب نہ دیا بول یہ کوئی جواب ہے اس خاندانِ حاشمی کا کوئی جواب ہے اس علی کے گھرانے کا کہا ارے جواب ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا شگفتہ گنشنے زہرہ کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بھوے رسول اب نبی کی جتنی بھی اولاد ہیں جتنی بھی خانقاہے ہیں جتنی بھی نسبتیں ہیں سب لا جواب سب لا جواب سب لا جواب ایک علی نے ایک علی نے ایسا رنگ چڑھایا کہ آج ساری دنیا اس رنگ سے رنگی نظر آ کتنا دنیا کا اگر کوئی رنگ ہوتا نا تو جناب یہاں تو آپ کتنا بھی مہنگے سے مہنگا پینٹ کرا لیں دو چار پانک سال میں رنگ اتر ہی جاتا قیمتی سے قیمتی وارٹر پروف کرائیں اتر ہی جائے گا دو سال میں چار سال میں پانچ سال میں مگر پوچھئے اے علی تمہارا رنگ بھی اترا کیا رنگ اترا کیا جواب ملے گا چودہ سو برستو گزر گئے اب تک علی کا رنگ اترا ہی نہیں اب تک علی کا رنگ اترا ہی نہیں قادریوں میں دیکھا تو وہی رنگے علی چشتیوں میں دیکھا وہی رنگے علی سہر وردیوں میں دیکھا وہی رنگے علی شتاریوں میں دیکھا وہی رنگے علی نچ بندیوں میں دیکھا وہی رنگے علی اشرفیوں میں دیکھا وہی رنگے علی سابریوں میں دیکھا وہی رنگے علی نظامیوں میں دیکھا وہی رنگِ علی کلینیوں میں دیکھا وہی رنگِ علی فارسیوں میں دیکھا وہی رنگِ علی شہبازیوں میں دیکھا وہی رنگِ علی دور گزرتا جا رہا ہے مگر رنگ جوں کا تم ہے زمانہ بدلتا جا رہا ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا نا یہ موسم ایسا ہے جو کبھی بدلتا ہے کبھی بدلتا ہی نہیں ہے ہمیشہ ایک جیسا حد تو یہ ہے کہ تلواروں پر تلواریں چلتی رہیں مگر یہ موسم نہ بدلا زیرِ خنجر رہا سارا خاندان مگر یہ موسم نہ بدلا تہے تیر کر دیا گیا کربلا میں مگر یہ موسم نہ بدلا اے خونِ حسین تُو نے جو کربلا میں اپنا رنگ چھوڑ دیا آج بھی روزانہ شام کے وعہ آسمان پہ نگاہ اٹھا کے دیکھو خونِ حسین کی سرخی نظر آ رہی ہے آج بھی شفاق میں وہی سرخی نظر آ رہی ہے یہ تو اس گھرانے کا رنگ ہے جس پہ چڑ جاتا ہے تو وہ چڑ جاتا ہے اور جس پہ رنگ چڑ گیا وہ چڑتا بھی گیا آگے بڑھتا بھی گیا چڑتا بھی گیا آگے بڑھتا بھی گیا اور جو ان کے آگے آنتا گیا زمین کے اوپر رہا تو سڑتا گیا نیچے گیا تو سڑتا رہا یہ وہ گھرانہ ہے جس کے تعلق سے فاضلِ بریلوی کی زبان کہہ رہی ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے اور کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے تو یہ سارے سرکار ساری سرکار کو فاضلِ بریلوی نے اپنا کہا اپنا کہا نبی کے ہر گھرانے کو اپنا بنایا نبی کے ہر خاندان کو سینے سے لگایا اس لیے تو دیکھئے محبتِ رسول کیا شخص ہے کیا شخص ہے جو اس رنگ میں رنگ گیا جس نے اس محبت کو اپنا لیا جس سینے میں رسول کی محبت آگئی اہلِ بیعت کی موضت آگئی دیکھئے اس کا عالم کیا ہے کہ آج ہر ایک کی زبان پر امامِ عشق و محبت کے ترانے ہر ایک زبان پر امام احمد رضا خواہ کے نام کا ترانا مگر یہ ترانا تب آپ نے کیا سنانا جب وہ امام احمد رضا سارے جہاں سے ہوا بیگانانا اور حصول کے دامن میں اس طرح سے آئے کر سمایا کہ بیگانوں کو بھی اپنا بنایا اور جب بنایا تو سارے جہاں پر چھایا اور جب سارے جہاں پر چھایا تو سنیوں کے دل کو بھایا اور جب ہمارے دلوں کو بھایا تو آپ نے آلہ حضرت کا ترانا گایا بہت ساروں کے سمجھ میں آیا کتنوں کے سمجھ میں نہیں آیا تو یہ عشق مصطفیٰ کا موسم ہمیشہ ایک طرح اور اگر اسی کو آگے بڑھاتا چلوں تو وقت پھر کافی گدر جائے گا دس منٹ میں آپ کا اور لوں گا جس طرح سے یہ موسم نہیں بدلا ہے آپ بھی بنا بدلتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھئے جم کر اللہم صلی علیہ سیدنا محمد تب القلوب و دبائیہ و آفیت الابدان و شفائیہ و نور الابسار و زیائیہ و کشف الازان و جلائیہ و علا آلہ و صحابہ دائمان آبداً آبدا سرمدہ تو یہ گھرانہ ہے مصطفیٰ کا یہ خاندان ہے نبی کا یہ بنی حاشم کا گھرانہ ہے یہ علی کے گھر کا جلوہ ہے ساری کائنات اس کے رنگ میں رنگی ہے ساری دنیا اس کی شہدائی نظر آ رہی ہے سارے عالم پہ اس گھرانے کا رنگ چھایا ہے جس خطے میں گئے یہ رنگ نظر آیا جس علاقے میں گئے یہ رنگ نظر آیا اور حد تو یہ ہے جو ان کے قدموں میں آ جائے اسے بھی اسی رنگ کے ساتھ یہ رنگتے نظر آتے ہیں ورنہ پوچھو تو سرکارِ غوثِ عظم سے آیا تو تھا گھر میں چور آیا تو تھا گھر میں چور مگر جب اپنے رنگ میں رنگ دیا جب رنگ دیا جب رنگ دیا تو اپنے گھر کا ڈھنگ دیا دل میں عبادت عبادت کا امانگ دیا ایمان کا ترنگ دیا دور دل سے زنگ کیا اپنے رنگ میں رنگ دیا اچھا اب آپ مثال کے طور پر ساری دنیا میں جائیے یوٹیوب کی دنیا ہے گوگل کی دنیا ہے خوضیئے تلاش کیجئے یہ تو سائنسی اجادات کی دنیا ہے نا روزانہ ایمینشن ہو رہے ہیں اجادات ہو رہے ہیں تمام تر کوشش کوشش کی جا رہی ہے ساری دنیا سے مجھے فقط ایک ایسا گھر نکال کے دکھاؤ ساری دنیا سے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ایک گھر آنا فقط ایک گھر آنا ایسا مجھے دکھا دو کہ جس کے گھر میں گھوسنے کے بعد جو گھر والا ہو گھوسنے والا بھی وہی ہو جائے ہے کوئی ایسا گھر آنا کہ کسی ڈاکٹر کے گھر میں گیا نکلا تو ایم بی بی ایس ہوگا ہے ہے کوئی ایسا خاندان انجینئر کے گھر میں گیا باہر نکلا میکنیکل انجینئر بن گیا سافٹ ویئر انجینئر ہو گیا سیویل انجینئر ہو گیا سرجن کے گھر میں گیا باہر نکلا تو کارڈیو لوجسٹ بن گیا ریڈیو لوجسٹ بن گیا ہے کوئی ایسا خاندان اگر ایسا ہوتا تو یہ جتنے فٹ پاتھی نیتا ہے سب سے سب مل کر موڈی کے گھر میں گھس جاتے اگر ایسا پوسیبل ہوتا تو یہ جتنے سڑک چھاپ نیتا ہیں کسی نہ کسی طرح اگر موڈی کے یہاں موقع نہیں لگتا تو آمی شاہ کے یہاں تو چلے ہی جاتے سیدھا ہوم مینسٹر کوئی فائنانس مینسٹر کوئی ڈیفینس مینسٹر مگر غوث اعظم نے کیا بتایا کہ سارے گھر آنے سے میرا گھر آنہ الگ ہے سارے گھر آنے سے میرا گھر آنہ الگ ہے سارا زمانہ ایک طرف ہے نبی کا گھر آنہ ایک طرف ہے یہ نبی کا گھرانہ چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑ آئے تو ولی بن کر جائے اب دال بن کر جائے چھوڑا ہے کرتے ہیں تو جو ان کی محبت میں پوری طرح شیور ہو آشیور کے ساتھ ساتھ پیور ہو اسے کیا کیا نہ بناتے ہوں گے یہ نبی کا گھر آنہ جس رنگ میں رنگے تھے چھوڑ کو بھی رنگ دیا اللہ کا ولی بنا دیا ساری دنیا میں ایسی مثال نہ کوئی لا سکا ہے نہ لا سکے یہ رنگ چڑھاتے ہیں نسبتیں کتنی چڑھیں نام تمہارا لے کر کیا سے ہم کیا ہو گئے رنگ تمہارا لے اور اس کو پلٹ کر بولیے تو بھی صحیح ہے نسبتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا یہ نبی کے گھر آنے والے اچھا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی نے یہ کام کیا جہاں جہاں بھی گئے وہاں وہاں یہ کام نبی کے گھر والے یہ ہی تو کمال ہے دیکھنے میں جدہ جدہ مگر فکر ایک ہے خیال ایک ہے نور ایک کام وہی کرتے ہیں جو بغداد والے نے کیا وہی اجمیر والے نے کیا کام ایک ہی ہے جو کام تلواروں نے نہیں کیا وہ اللہ کے پیاروں نے کیا جہاں رہے کام ایک ہی کرتے رہے محبوب سبحانی خدو ربانی سرچشم سلطانی شہباز لا مکانی غوث سمدانی شہنشاہ بغداد شیخ محی الدین عبدالخادر جیلانی جو کام انہوں نے بغداد میں کیا وہی کام یہاں خاجہ خاجگاہ فخر ہندوستہ عطا رسول سید الہین والی ہندوستان نائب نبی خاجہ مہین الدین حسن سنجری انہوں نے بغداد میں کیا انہوں نے ہندوستان میں کیا انہوں نے جیلان میں کیا انہوں نے اجمیر میں کیا ایک دل ایک نظر ایک زبان ایک خیال ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے علاقہ بدلتا ہے مشان نہیں بدلتا ہے خطہ بدلتا ہے پروگرام نہیں بدلتا ہے ملک بدلتا ہے رنگ نہیں بدلتا ہے خطے تبدیل ہوتے جاتے ہیں ان کا ذہن نہیں بدلتا ہے موسم بدلتا ہے عشق مصطفیٰ کا موسم نہیں بدلتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانے سرکار مدینہ فیضانے حضور غصے بنگالہ ہمیشہ ایک دل ایک نظر ایک زبان ایک خیال ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے تو جو کہا شہن شاہ جیلان نے کیا جو کام موہی الدین نے کیا ہندوستان میں رہ کر وہی کام موہین الدین نے کیا خاجہ خاجگاں نے کیا تب ہی تو مچل کر کہا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں موہین الدین اج میری موہی الدین جیلان خاجہ خاجگاں وہی تو کر رہے ہیں آئے تھے تو علاقہ کیا تھا آئے تھے تو سماج کیسا تھا آئے تھے تو موسم کس طرح کا تھا آئے تھے تو ہوایں کیسی چل رہی تھی ہر طرف کفر ہی کفر ہر طرف الہاد ہی الہاد ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہر طرف ظلمت ہی ظلمات ہر طرف کفر کی اندھیرے پن نے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے نے ہندوستان کو گھیر رکھا تھا نہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ کوئی خوران کی باتیں کرنے والا نہ کوئی رسول کی باتیں سنانے والا نہ کوئی اسلام کا پرچم لہرانے والا نہ کوئی عشق مصطفیٰ کے طرانے گانے والا مگر ایک آیا ایک آیا موسم کچھ اور تھا جب تک آیا نہ تھا اب ہوایں کچھ اور ہیں فضائیں کچھ اور ہیں رنگت کچھ اور ہیں جہاں کفر ہی کفر تھا وہاں اب اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے جہاں قرآن کا نام و نشان نہ تھا اب وہاں اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں رسول اللہ کا پیغام نشر کیا جا رہا ہے مسجدوں سے آزان کی آوازیں سرائی دے رہی ہیں صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا جبین پر سجدوں کے نشان ہیں صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا سب لگا کر نمازیں پڑھ رہے ہو صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا پرشمیں اسلام بلند ہو رہا ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا صداقت نظر آ رہی ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا عدالت کی پاتیں ہو رہی ہیں صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا سخاوت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا ریگستان میں اسلام کا پودا کھلتا نظر آ رہا ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا یہ شجار سایہ دار جو بڑتا نظر آ رہا ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا ایک شاکھ لگی تھی مگر یہ شاکھ درشاک اتنی بڑتی چلی گئی کہ دلی میں اس کی چھایا ہے کلیر میں اس کی چھایا ہے کہ چھوچا میں اس کی چھایا ہے ہر جگہ وہی لشکر اسلام وہی اسلام کا درہ سایہ دیتا نظر آ رہا ہے صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا ہاتھ میں تصویح صدقہ علی کے بیٹے کا پغل میں مسلح صدقہ علی کے بیٹے کا یہ تاجدار ختم نبوہ کی کانفرنس سجا کر جو آج نبی کے ذکر کی میں فلیں سجا رہے ہو صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا یہ کالا کالا رسول اللہ کی جو آوازیں مدرسوں سے آ رہی ہیں صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا یہ جامعہ صدقہ علی کے بیٹے کا یہ مدرسہ صدقہ علی کے بیٹے کا یہ مکاتیب صدقہ علی کے بیٹے کا یہ تھارو لولو صدقہ علی کے بیٹے کا یہ نمازیں صدقہ علی کے بیٹے کا یہ تصویح صدقہ علی کے بیٹے کا یہ سجدوں کی چمار صدقہ علی کے بیٹے کا یہ رکوع سجود صدقہ علی کے بیٹے کا یہ تمہارے دن پر یہ محضب لباس صدقہ علی کے بیٹے کا سروں پہ ٹوپیاں صدقہ علی کے بیٹے کا آنکھوں میں سرما صدقہ علی کے بیٹے کا چہروں پہ داریاں صدقہ علی کے بیٹے کا دل میں عشق مصطفیٰ کا جلوہ صدقہ علی کے بیٹے کا یہ اہلِ بیت کی مودہ صدقہ علی کے بیٹے کا صدیق کی صداقہ ہندوستان کے اندر صدقہ علی کے بیٹے کا فاروق کی عدالت ہند کے اندر صدقہ علی کے بیٹے کا یہ اولیاء اللہ کی باتیں صدقہ علی کے بیٹے کا یہ نماز کے سب وند رہے ہیں صدقہ علی کے بیٹے کا یا نبی سلام علی جو پڑھا جا رہا ہے صدقہ علی کے بیٹے کا یا رسول سلام علی سلامات اللہ علی کہا جا رہا ہے صدقہ علی کے بیٹے کا مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام صدقہ علی کے بیٹے کا شم میں بزمے رسالت میں لاکھوں سلام صدقہ علی کے بیٹے کا پتلی پتلی گلے خود سے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکات پہ لاکھوں سلام صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامہ پہ لاکھوں سلام صدقہ کس کا ہے علی کے بیٹے کا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت خاندان مصطفیٰ خاندان مصطفیٰ فیضان غوث بغالا شہزاد حضور خطیب آدم حضور رازی صدقہ صدقہ علی کے بیٹے کا اور مجھے ایک جملہ کہلے نے دیا جائے کہ اگر ہند میں علی کے بیٹے نہ ہوتے تو آج تم خبروں میں لیٹے نہ ہوتے احسان ہے خطہ اجمیر میں وہ ہند کا سلطان ہے جس کے قدموں سے منور سارا ہندوستان ہے سارا ہندوستان ہے تو جب تک آئے نہ تھے موسم بدلا بدلا جب تک آئے نہ تھے ہوا بدلی بدلی جب تک آئے نہ تھے فضا بدلی بدلی ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ایک علی کا بیٹا آیا اے خواجہ ہم سب کے راجہ ولین کے مہاراجہ ایک خواجہ آئے سارے ہند پہ چھائے ایک خواجہ نے جو کام وہاں سرکار بغداد کرتے رہے وہی کام آکر یہاں خواجہ خاجگان نے کیا خواجہ ایک خاجگان نے کیا جو کام ہزاروں درس گاہیں نہ کر سکیں وہ کام خواجہ کی نگاہوں نے کر دی خواجہ کی نگاہوں نے کر دیا آخری جملہ خواجہ کی نگاہ وہ بھی کیا نگاہ ہے خواجہ کی نگاہ کیسی نگاہ ہے کہ جس کے لیے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگایا ارے یہ شیوہ یا تو رسول کی نگاہ کا ہے یا آلِ رسول کی نگاہ کا یہ جلوہ یا تو رسول کی نگاہ کا ہے یا آلِ رسول کی نگاہ کا ہے کہ جس طرف اٹھ جائے بے دموں میں دم آ جائے ایک خاجہ ہے نہ تلوار لائے نہ چھڑی لائے نہ سوٹا لائے نہ خنجر لائے نہ اسلحہ لائے نہ بھارود لائے پھر لے کر کیا ہے جواب ہوگا عشق مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ خوشبوے مصطفیٰ جلوائے مصطفیٰ آرزوے مصطفیٰ جستجوے مصطفیٰ خووے مصطفیٰ کوئے مصطفیٰ بوئے مصطفیٰ روئے مصطفیٰ آئے خاجہ لے کر اب جس طرح عرب کے اندر ہمارے نبی کو لوگ دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھتے نظر آ رہے تھے کہ با خدا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح جب نبی کا شہزادہ آیا تو ہند میں بھی خاجہ کو دیکھ دیکھ کر کتنوں نے کلمہ پڑھ لیا دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا اور ایسوں نے پڑھا جو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے کمال یہ ہے کہ ان لوگوں نے خاجہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا جو خاجہ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے آیا ہے فقیر نکالو اسے یہاں بیٹھنے نہ دیا جائے نکالو اسے یہاں رنگ جمانے نہ دیا جائے نکالو یہاں ہونٹ بیٹھتے ہیں نکالو یہاں آنا ساگر ہے نکالو یہاں بادشاہ کے قریبی ہیں نکالو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا دیکھنا ہی نہیں چاہ رہا اے فقیر اُڑ جا تیرے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ نہیں ہے نکال جا فقیر نے کہا ٹھیک ہے میں تو نکال جاتا ہوں میں تو نکال جاتا ہوں بیٹھے گا پھر کون کہاں یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے اونٹ بیٹھیں گے تو غصے کا گھونٹ پی کر خاجہ چل پڑے کہ ٹھیک ہے اونٹ بیٹھے ہیں تو پھر بیٹھے ہی رہی چل پڑے اب جنہوں نے بٹھایا تھا بٹھانے کو تو بٹھا دیا اب اٹھانے کی ہزار کوشش کریں مگر اونٹ ہے کہ اٹھتے ہی نہیں چلیے آگا چلیے آگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نبیر حضور محدث آزم شہزاد حضور غازی ملت حضور تاجل علماء حضور تاجل علماء نارے تکبیر نارے رسالت سہی چاہدے کاجی ملت حضور نبیر محدث آزم اصرفی دولا اصرفی دولا پیر ہمارے پیر ہمارے پیر ہمارے دوستارے کچوچا دوستارے کچوچا تیرے نسل فاق میں ہے بچے بچے نور کا تُو ہلے نور تیرا سب گھرنا نور کا دوستارے کچوچا